السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہی گریس مارکس کے اوپر جتنے بھی افلیئیٹڈ کالجز ہیں ڈیس ای نورسٹی فیصلہ باد کے ان کے حوالے سے ساری کی ساری ہم بات کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے ہوتے کیا ہیں یہ ساری کی ساری اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل ملنے والی ہے تو ہیل دوستو مائنیم ہے زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لولی اور سندر سا چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھئی چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہیں ڈیس ای نورسٹی فیصلہ باد مین کیمپس سب کیمپس اور افلیئیٹڈ کالجز کی وہ آپ تک پہنچتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھئی گریس مارکس ہوتے کیا ہیں گریس مارکس کا مطلب ہوتا ہے اڈیشنل مارکس مطلب کہ آزافی نمبر اب ہوتے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فیل ہوتے مطلب ایک بندہ فیل ہو رہا ہے اور پاس ہونے میں اسے کچھ نمبر چاہیئے کچھ نمبر کا مطلب دو نمبر تین نمبر ایک نمبر اس سے زیادہ نہیں ایک دو یا پھر زیادہ ہو جائے تو تین نمبر تو بھئی اس کو جو ہے وہ ایک دو یا پھر تین جتنے بھی نمبر رہتے ہیں وہ دے کر اسے پاس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان نمبرز کو جو اضافی دیے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں گریس مارکس دوسری بات یہ کہ بھئی جو اس کا کوئی ایسے نوٹیفکیشن نہیں آتا یونیورسٹی کی جارب سے کہ بھئی ہم نے اس دفعہ اتنے گریس مارکس دینے ہیں چار نمبر دینے ہیں پانچ نمبر دینے ہیں بندے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پانچ نمبر گریس مارکس دیے جائیں گے چار نمبر دیے جائیں گے تو بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے پہلی بات تو بھئی ایسا کوئی نوٹیفکیشن ہی نہیں آتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بھئی پانچ یا پھر چار نمبر اتنے زیادہ ایڈیشنل مارکس نہیں دیے جاتے ٹھیک ہے کیونکہ بھئی پاس ہونے کے لیے آپ کو فورٹی پرسنٹ نمبر چاہیے تو اگر فورٹی پرسنٹ بننے میں ایک یا دو زیادہ سے زیادہ تین نمبر کم ہے تو پھر وہ جو ہے وہ گریس مارکس وہ بندہ جو ہے وہ دے دیتا ہے بھئی یہ تیسری بات وہ یہ ہے کہ وہ جو گریس مارکس ہے وہ ڈپینڈ بھی کرتے ہیں جو چیک کر رہے ہیں جنہیں کہ جو پیپر آپ کا چیک کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا لیکن عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی جو ٹیچر ہے وہ گریس مارکس دے دیتا ہے کہ بھئی اس بندے کو پاس ہونے کے لیے صرف جو ہے وہ دو نمبر چاہیے ایک نمبر چاہیے تو چلو یار دے دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ ڈپینڈ بھی کرتے ہیں اس بندے پر جو آپ کا پیپر چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس ویڈیو میں تین چیزیں ملی ہیں ایک گریس مارکس دیے چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ بھئی اس کا کوئی ایسے ایچ نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تیسری یہ کہ بھئی یہ ڈپینڈ بھی کرتے ہیں اس تیچر پر کہ وہ دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا ٹھیک ہے عام طور پر جو ہے وہ تیچرز دے دیتے ہیں لیکن ہنٹرڈ میں سے تقریباً فائف پرسنڈ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہے وہ پیپرز نہیں دیتے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات میں اور ایڈیشنلی ایڈ کروں گا کہ بھئی جو پیپرز چیک ہوتے ہیں سپیشلی پرائیویٹ ایفلیٹڈ کالجز کے گورنمنٹ ایفلیٹڈ کالجز کے جو پیپر ہے وہ ان کے تیچرز ہی چیک کرتے ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں صحیح ہے اب جو پرائیویٹ ایفلیٹڈ ہے ان کے جو کالجز کے سٹوڈنٹس کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جی یونیورسٹی یونیورسٹی میں جو ہے وہ مختلف پرائیویٹ ایفلیٹڈ کالجز کے ہی جو تیچرز ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں کہ بھئی ہم پیپرز چیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر پیپر چیک کرنے کے لیے مطلب وہاں یونیورسٹی میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پیپرز چیک کرتے ہیں اور ان کو اس کے بدلے میں معافضہ دیا جاتا ہے یعنی پیسے دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ عام جو سی ٹی ایز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ایفلیٹڈ کالجز والے وہ نورملی جنہوں نے جو ہے وہ بی ایس کیا ہوتا ہے ریسینٹلی ٹھیک ہے یا پھر وہ ایمفل کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ گریس مارکس دے دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی سٹورنٹس یا رہ چکے ہوتے ہیں یا وہ پڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایڈیشنل مارکس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی سمجھانے کی کوشش کی ہے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کلیجیگا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ